بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ستائیسوہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں آج کے سبق کے اندر مزید نون ساکین اور تنوین کے ادغام کی قائدے کی مثالیں بتا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر ستائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر ستائیس لسن نمبر ٢١ سیوان حبا ونباتا حبا ونباتا یہاں پر دوزبر کی تنوین ہے تنوین کے بعد یومین کے چار حرفوں میں سی واو آیا ہے لہذا تنوین کا ادغام معل گنہ ہوگا یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گی حبا ونباتا ایمانا وقالو ایمانا وقالو ای یا مدہ ما علیف مدہ قو علیف مدہ لو و مدہ اس جملے کے اندر تینوں حرف مدہ علیف مدہ و مدہ اور ایمدہ تینوں آ جاتے ہیں تو اس کو ایک علیف کے برابر کھیج کر پڑھیں گی اور تنوین ہے نون کے اوپر تنوین کے بعد یومین کے چار حرفوں میں سے واو آیا ہے لہذا تنوین کا ادغام معل گنہ ہوگا یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گی ایمانا وقالو ایلا ہوں واحد ایلا ہوں واحد تنوین کے بعد یومین کے چار حرفوں میں سے واو آیا ہے لہذا تنوین کا ادغام معل گنہ ہوگا یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گی ایلا ہوں واحد ولیا ولا نصیر ولیا ولا نصیر تنوین کا ادغام معل گنہ ہوگا یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گی مال ولا بنونا تنوین کے بعد یومین کے چار حرفوں میں سے واو آیا ہے لہذا تنوین کا ادغام معل گنہ ہوگا یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گی تنوین کا ادغام معل گنہ ہوگا کیسے ہوگا اب خود سمجھنے کی کوشش کریں خود قائدہ بولے کہ کس طریقے سے یہاں پر تنوین کا ادغام معل گنہ ہوتا ہے تاکہ اچھی طریقے سے نون ساکین اور تنوین کے قواعد کا آپ کو اجرہ ہو جائے اچھی طریقے سے آپ کو قواعد کی پہچان ہو جائے یہاں پر نون ساکین ہے اب تک ہم نے تنوین کے بارے میں پڑھا یہ مثال نون ساکین کی ہے کہ نون ساکین اس کے بعد یومین کے چار حقوں میں سے واو ہے لہذا نون ساکین کا ادغام معل گنہ ہوگا یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ قائدہ دیکھتی وہ سب سے پہلا میں جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکین ہے یا تنوین ہے تنوین ہے تو اس کے بعد کونسا حرف آیا ہے وہ دیکھنا ہے نون ساکین ہے تو اس کے بعد کونسا حرف آیا ہے اس کو دیکھ کر پھر قائدہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تنوین اور اس کے بعد یومین کے چار حقوں میں سے یا ہے تنوین کا ادغام معل گنہ ہوگا خیران یارہو ادغام معل گنہ ہوگا خیران یارہو ویلون یوم ایذن ویلون یوم ایذن ادغام معل گنہ یوم ایذن یسدر یوم ایذن یسدر تنوین کا ادغام معل گنہ ہوگا دافقین یخرج دافقین یخرج تنوین کا ادغام معل گنہ ہوگا اے یا شاء اے یا شاء نون ساکن کے بعد یومین کی چار حقوں میں سے یہ آئی ہے لہذا تنوین ساکن کا ادغام معل گنہ ہوگا فمن یعمل نون ساکن کا ادغام معل گنہ ہوگا فمن یعمل این ینسوکم این ینسوکم نون ساکن کا ادغام معل گنہ ہوگا اور دوسرا جو نون ساکن ہے اس کا اخفہ ہوگا اس لئے کہ نون ساکن کے بعد اخفہ کے پندرہ حروب میں سے صود آیا ہے یہاں نون ساکن کا اخفہ ہوگا دونوں کے اندر ایک علیب کے برابر گنہ ہوگا این ینسوکم و این یریدو و این یریدو نون ساکن کا ادغام معل گنہ ہوگا تو بہت آسان سبق ہے امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمد میں آگیا ہوگا کہ بعض مثالوں کے اندر تنوین کا ادغام معل گنہ ہوتا ہے اور بعض مثالوں کے اندر نون ساکن کا ادغام معل گنہ ہوتا ہے یعنی گننے کے ساتھ پرہا جاتا ہے تو بس دعاوں کی درخواست ہے فی امان اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شبزنگ びCS آپ جوزوجد جوزوجد تقدم جوزوجد 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 موسیقی